میں آپ اس کو بس اتنا کہوں گا حضرت کوئی مقصد بناو اب بے مقصد زندہ ہے ہم سارے حضرت بیوی کو مقصد نہیں حضرت نوکری کو مقصد نہیں بچے کوئی مقصد نہیں نہیں مثال کے طور پہ جس کی بیوی نہ ہو تو کیا آپ اس کو انسان نہیں تسلیم کریں گے مقصد نہیں تھا حضرت ہم نے اسی کو مقصد بنانی کچھ فیش رضی جی جو ہمارے نوجوان ہیں نا ہمارے پیچھے رہ جانے کے بہت بڑی وجہ ہے ادھر پاڑی کوئی نہیں رہا یہ جو آپ کی پیچھے یونیورسٹری موجود ہیں اس کے پیچھے کالیج ہیں یہاں علم حاصل کرنے کوئی نہیں آیا ہوا یہ سارے ڈگری لینے نہیں آئے ہیں تاکہ ہم کہیں نوکر ہو جائیں کیونکہ ادھر جی جیسے بچا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا ہم پہلی گھٹی اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں پتر پڑھیں گا تے نوکری لب نہیں آتے نوکری لبے گی تے چنگا رشتہ لب نہیں وہ بیچارہ پھر اسی دوڑ میں لگ جاتا ہے نوکری چھوکری نوکری چھوکری چھوکری تے نوکری ہے یہ آپ کی جتنی یونیورسٹرییں بھری پڑی ہیں یہاں نہیں پڑھنے آیا کوئی بھی اگر یہاں پڑھنے آتے تو یہ جو میں نے آپ کو برینڈز گنوائیں کتنے برینڈز ہمارے ہوتے سارے تو دگری لینے آئے ہوئے ہیں ان کو دگری چاہیے علم سے کس کو کیا غرض ہے پڑھنے والی قوم میں نہیں اتنی پیچھے رہتے ہیں یہ سارے کالج آپ کے یونیورسٹری ہیں اللہ ماشاءاللہ باقی سارے نوکری اور چھوکری کی ریس میں لگے ہوئے ہیں پڑھنے والے نہیں اتنی پیچھے رہتے ہیں جب آپ پڑھا کرتے تھے آپ ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی گولائی ماپی تھی زمین کی گولائی کتنی ہے زمین کا قطر کتنا ہے سب سے پہلے آپ نے مسلم البیرونی سحاوے میں کھڑے ہوکے اس قدر اللہ نے اس کو حکمت اور صلاحیت اطاع کی تھی اس بندے نے سحاوے میں کھڑے ہوکے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی اتنی ہے اور حیران کون بات ہے جتنی اس نے بتائی آج انہوں نے اپنی مشینوں سے دوبارہ زمین کا قطر ماپا جتنا اس نے بتایا تھا تھوڑا سا فرق پڑھا القانون لکھی مفرد لکھی اس نے آپ کیمیا کیمیا کرتے پھٹتے ہیں سب سے پہلے جو کیمیا کا بانی ہے جابر بن آیان ہے بڑا جناب آپ وہ مریخ ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے ابتداء آپ نے کی ہے فلکیات میں اللہ قدم آپ نے رکھا ہے نصیر الدین توسی اگر آپ سرجری کی بات کرتے ہیں ابتداء آپ نے کی ہے پہلا سرجن آپ کا تھا لیکن پھر کیا ہوا پھر تھا جمان لا گئے میں دیکھ کے آئے ہیں حضرت و لائبریری جب اقبال گئی نا وہاں جب اقبال نے جناب و لائبریری دیکھی تو دیکھتے کے آئے ہیں شاید اب تو وہ کنڈیشن نہیں تھی اس لائبریری کی یہ بات بھی تو حضرت جی کم و پیش ڈیڑھ سو سال کی ہو رہی ہے ڈیڑھ سو سال میں بہت کچھ بدل گیا جدت آئی تحقیق آئی کتب لکھی گئیں گے لیکن اس دور کی بات ہے جب اقبال گئے وہاں لائبریری میں ان کی جب اقبال نے ان کی لائبریری کو دیکھا تو دیکھتے کے آئے ہیں کہیں رونی ہے کہیں رازی ہے کہیں غزالی ہے کہیں جامی ہے کہیں جناب ال بیرونی ہے کہیں ابن الحیسم ہے تو پھر اقبال نے رو کے لکھا اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موطی وہ کتابیں ہمارے آبا کی میں آپ کچھ نہیں کہوں گا مجھے آپ سب کا جواب آتا ہے اقبال کیا کہتا ہے وہ علم کے موطی وہ کتابیں ہمارے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا ساڑیاں کتابوں ہیں ہمارے بڑوں کی تحقیق لے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے برنامی